زور لگانا ہوگا شروع کرتے ہیں خوبصورت سیگمنٹ رنگ رضا رنگ رضا سیگمنٹ میں بہت خوبصورت باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں آلہ حضرت کی شائری کے نئے نئے یوں سمجھئے اس کے جہتے سامرے آ رہی ہیں آپ کو شیر میں نے سنانا ہے آپ نے صنعت بتانی ہے فن شائری کا کون سا کمال اس شیر میں موجود ہے خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے چوبتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے صنعت بتائیں گے اور صنعت کیا ہے اس سے مراد کیا ہے آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے آپ جاہیں تو یہاں موجود کسی سے مدد دے سکتے خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے چوبتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے جلدی کریں اللہ جلدی کیا کریں ٹائم آپ کا ختم ہو گیا جناب یہ سنعت جو ہے سنعت ترسی ہے اور کیا کمال کی سنعت ہے جس میں دونوں مصروں کے الفاظ ہم وزن ہوں یعنی شاعر ایسا شعر کہے کہ جس شعر کے دوسرے مصرے کے تمام الفاظ پہلے مصرے کے ہم کافیہ ہو بلکل ہم وزن ہو ذرا غور کی دیئے گا خوبتی دوسرے میں چوبتی ہوئی یہاں بھی ہوئی نظر جگر وہاں ادا یہاں سخا میں میں ادا صدا کس یہاں بھی کس سہر گجر کی ہے کی ہے ایک ایک لفظ کے مقابلے میں ہم وزن لفظ سبحان اللہ یہ موٹیوں کی طرح اشار علیہ حضرت لکھا کرتے اب ذرا اس شعر کو سمجھئے گا خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے چوبتی ہوئی جگر میں سخا چوبتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے جواب درست نے دیا ہے عبدالعبی بھائی نے چلے جناب اب باری ہے رحیم یار خان والوں کی وامتیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو بتائیے یہ کون سی سنعت ہے دس سیکنڈ ہے سنت مقابلہ اس سے کیا مراد ہے یعنی پہلے شعر میں بعض الفاظ ذکر کیا جاتے ہیں تو جو چیزیں پہلے شعر میں ذکر کی جاتی ہیں ان کے بالکل متضاد دوسرے شعر میں ذکر کیا جاتا ہے کمال ہے ناظرین یہ کمال کی سنعت ہے سنعت مقابلہ شعر میں پہلے چند ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے موافقت رکھتے ہوں ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جو اول ذکر یعنی پہلے والے الفاظ کے بالکل زد ہوں مقابلے میں ہوں اب ذرا اس شعر کے پہلے جو مصرہ ہے اس میں متعوں اور جگر کا ذکر کیا گیا جن میں آپس میں موافقت ہے پھر مصرہ ثانی میں ان کے ذکر ہونے کے بعد ان کی ازداد ان کے مقابل زدوں کو ذکر کیا گیا وہاں کے مقابلے میں یہاں متعوں کے مقابلے میں سیاہ کاروں جگر کے مقابلے میں دامن اور خوف سے پانی کے مقابلے میں مچلنا یعنی شعر کا پہلے بطلب تو سمجھئے آلہ حضرت کہتے ہیں مکہ میں بڑے بڑے اطاعت گزار عبادت گزار نیکو کار جاتے ہیں پھر بھی ان کا جگر جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے وہ در رہے ہوتے ہیں خیبتِ الہی ہوتی ہے خوفِ خدا ہوتا ہے مدینے کی شان یہ ہے کہ سیاہ کار بھی چلے جائیں گناہ گار بھی چلے جائیں تو آقا کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ دامن پر مچلنا شروع کر دیتے ہیں پایا وامتیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پر مچلنا دیکھو جواب درست دے دیا ہے وامتیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا وامتیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پر مچلنا دیکھو یا سیاہ کاروں کا کاروں کا دامن پر مچلنا دیکھو کسل آباد والوں سے کریں گے سوال وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایہ بتائیں کون سی سنات اس میں استعمال ہوئی ہے فن شائری کی کون سی سنات ہے اس میں جی سنت مستضاد استعمال ہوئی ہے سنت مستضاد روز کی اسلام میں وہ قصیدہ جس کے ہر شیر یا مصرے کے آخر پر وہ غزل جس کے مصرے کے بعد کوئی ایسا ٹکڑا زائے ٹکڑا ہو اور جو ٹکڑا ہے پہلے ٹکڑے اور ٹکڑا ہے آخر کے یعنی پہلے مصرہ چلیں میں آپ کے جواب درست بان لیتا ہوں سنات مستضاد ہے کیا لیکن یہ مشکل ہے سمجھ لیجئے علم عروض کی اسلام میں وہ غزل جس کے ہر مصرے یا شیر کے بعد ایسا زائے ٹکڑا لگا ہو جو اسی مصرے کے رکنے اول اور رکنے آخر کے برابر ہو سمجھئے گا وہی رب ہے جس نے تجھ کو یہ رکنے اول ہے اور ہمتن کرم بنایا یہ رکنے آخر ہے پہلے مصرے کے رکنے اول میں زائد حرف وحی کو واؤ کو حضف کرنے کے بعد دونوں مصروں کے رکنے اول اور رکنے آخر کے حروف برابر ہیں یعنی پہلے میں بھی تیرہ ہیں دوسرے میں بھی تیرہ حروف ہیں اور اس شیر کا مطلب سمجھئے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ مدینہ جا کر روزہ رسول پر جا کر بتایا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ جواب درست دے دیا ہے وہی رب ہے جس نے اجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا بہت خوبصورت شعر ہے منزارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے اس میں اس شعر میں سنت اکتباس استعمال ہوئی ہے اور سنت اکتباس وہ سنت جس میں شاعر اپنے شعر میں قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث مبارکہ کہ کوئی ٹکڑا مسات اپنے شعر میں ملائے تو اسے سنت اکتباس کہتے ہیں کمال کی بات دیکھیں ناظرین یہ پوری حدیث پاک ہے منزارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی سنت اکتباس اس کو کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث کی عبارت کا ٹکڑا لے اور اس کو شعر میں استعمال کرے پوری فن اردو عدد کی شاعری میں تمام شعرہ کو اگر شامل کر لیا جائے تو سب نے مل کر اتنا فن اکتباس کو استعمال نہیں کیا اتنے قرآن پاک کی آیات اور احدیث کو نہیں شامل کیا آلہ حضرت نے اکیلے تین تالیس اشعار ایسے تحریر فرمائے ہیں فورٹی تری اشعار ایسے ہیں ساری اردو عدد کے شعرہ ایک طرف میرے رضا اکیلے ایک طرف پھر بھی سب سے آگے ہیں اسی طرح کا ایک شعر کچھ دنوں پہلے بھی آیا تھا نا اِنَّا اَعْتَعِنَا کَلْكَوْسَرَ ساری کسرت پاتے یہ ہیں قرآن پاک کی پوری آیت ہی ذکر کر دی اب یہ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے مَنْزَارَ تُرْبَتِ وَجَبَتْ لَحُ شَفَاعَتِ ان پر درود جن سے نبید ان بشر کی ہے جواب درود دے دیا ہے کناب یہ تو سیگمنٹ ہو گیا پورا اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے یہ کلام بہت پیارا ہے بینی سوہانی صبحوں میں تھندک جگر کی ہے کل یہاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے اسی کلام کا ایک بہت ہی خوبصورت شیر ہے آپ نے سنانا ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاک شیر پورا کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او پاؤں رکھنے والے یہ جاسر او پاؤں رکھنے والے یہ جاسر کدھر کی ہے تھوڑا سا فرق ہے او پاؤں رکھنے والے یہ جاسر چشمو سر کی ہے یعنی کیا پیاری بات کی ہے کہ مدینہ کے راستے میں پیر رکھو گے عدب کی بات دیکھیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاک او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشمو سر کی ہے ادھر تو آنکھیں اور سر کے بل جانے کا مقام ہے اور غفلت کا شکار ہو جب آپ درست دے دیا ہے کیا دے دیا ہے ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاکا ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاکا اوہ رکھنے والے کے جا چشمو سر کی ہے اوہ رکھنے والے کے جا چشمو سر کی ہے مکتبت المدینہ کی بہت پیاری کتاب کتاب النیات 53 مختلف عامال کی 692 اچھی نیتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے ماشاءاللہ مکتبت المدینہ سے مدینہ سے 45 رفعہدیہ پر حاصل کیا جا سکتی ہے ماشاءاللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے مدینہ منورہ سے انہوں نے یہ ہمیں نیت کا اظہار کیا کہ یہ کتابیں میری طرف سے خرید کر بلکہ انہوں نے میں پہنچا ہی بلکہ مکتبت المدینہ کے ذریعے کہ تمام ٹیم کے اسلامی بھائیوں کو بھی پیش کی جائے اور یہاں بھی باٹی جائے تو گویا یہ تحفہ آپ کے لیے یوں مدینہ سے ہو کر آیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ایک اور شیر مدینہ والے کی بات بھی ہو رہی ہے سفر مدینہ کی بات بھی ہو رہی ہے دنیا میں بھیک مانگنے والے کو بھیک لینے میں مزہ نہیں آتا جو خدار ہوتا ہے اول تو اللہ کبھی کسی پر نوبت نہ لائے مزہ ہے اسی کلام کا شیر ہے کون سنائے گا چنے ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے چنے جی آپ کی طرف آتے ہیں مزے کی بھیق بھیق میں مزہ کیسے آ گیا لیکن وہ بھیق کی درکی ہے سلام علیکم پورا شیر سنانا ہے لبواں ہیں آنکھ بند ہیں پہلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک درکی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پہلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک درکی ہے آلہ حضرت کی شان دیکھیں آقا کے درکی بھیق میں بھی مزہ آ رہا کیوں نہ آیا کیسے سخی کے منگتے ہیں کیا لکھتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اور ادھر جھولی بھر دی جاتی ہے دوابیروں نے بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ لبواں ہیں آنکھیں بند دگے پھیلی کے جھولیاں لبواں ہیں آنکھیں بند دگے پھیلی کے جھولیاں کتنے مزے کی تیرے پاک درکی ہے کتنے مزے کی تیرے پاک درکی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے کی دارتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے کی دارتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں وہ مانگیں پائیں گے سرگار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے سہہ حاجت اگر کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نبی پاک کے در پہ جائیں گے تو انشاءاللہ کیا کریں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے جو مانگتے وہاں ملتا ہے نا کیونکہ وہاں لا بھی نہیں ہے اگر بھی نہیں ہے دنیا والے کیا کہتے ہیں اگر ہوگا تو دوں گا یا منع کر دیتے ہیں لا نہیں ہے آقا کا در وہ ہے جہاں اگر بھی نہیں ہے لا بھی نہیں ہے جو مانگو انشاءاللہ جولیاں بھر کے ملتا ہے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ جا کر نبی پاک کے روزے پر اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگنا نصیب فرمائے جناب چلتے ہیں ایک بار پھر سکور موٹ